علی بھئی اگلا سوال ہے کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے؟ جو پوچھے نا بھینس یا قربانی دینا بھی بھینس یا تتو صحیح ہی نہیں دیں دے یہ ہنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس اللہ علیہ آرام ہے تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے گھوڑا بھینس کینگرو مرگی انڈا اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیر کی ہے اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فکہ ہنفی میں بتایا ہے نا کینگرو اللہ علیہ آرام ہے تو امام انیفہ نے تو کینگرو دیکھے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ظاہرہ اس دمانے میں تو اسٹریلیا کہاں تھا اسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ بریٹن ایمپائر تھی انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عجاشی کڑڈا بنایا تھا تو اسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہے پہلے لوگوں کو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجمع جو ہے آپ اٹھائیں پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے اس میں بقیدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجمع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمت الانام میں آتی ہے تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کٹیگری میں فال کرتے ہیں اگرچہ اسپیشیس ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر آپ اسے دکت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو سپیشیس ہیں عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے اچھا بھینسیں صرف ہمارے علاقے آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہتا ہیں بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حال ہو گیا ویسے تو اس میں ہنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے اہل ادیس میں دو گروہ ہیں کچھ کہتے ہیں کر لیں کچھ کہتے ہیں نہ کریں اس لیے کہ یہ ان چار بہیمت الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر صورت الانام میں آیا ہے بکری بھیڑ اور گائے اور اونٹ چونکہ گائے کا ذکرہ ہے تو گائے کی سپیشیس میں یہ چیز داخل ہے بھینس جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں البقارہ اس کے لیے یہ جاموس ہے تو جاموس اسی کیڈگری میں فعل کرتی ہے لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹگری میں فعل کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی جس کو کچھ زیادہ تقوی کا حیزہ ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے کسی اور کے پر فتوہ نہ لگائے میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا دوزار بارہ میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کی اوپر مسئلہ ففٹی ٹو اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم فتوہ کسی پر نہیں لگاتے اگر کوئی دینا چاہتا ہے بہنس کی قربانی ضرور کرے باقی پریفریبل ہے بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں میں نے بھی کیا تھا کہ ہیرن کو ہم بکری کی کیٹگری میں لاکے پھر ہیرن بھی بہیمت الانام میں آتا ہے کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ ہے نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھیمت الانام کی نشانی ہے کہ وہ دو کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہی ہوتا ہے گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں ویسے گھوڑا علال ہے اس پہ لادہ صدی سے موجود ہے تو کہتے ہیں پھر کل کو ہیرن کی بھی وہ قربانی کرے گا بھئی ہیرن بھیمت الانام میں آتا ضرور ہے لیکن اس کٹاگری میں جو قرآن میں چاہ رہے ہیں اس میں نہیں آتا قرآن کی کٹاگری میں گائے کی کٹاگری میں بھیس خود بخود فال کرتی ہے لہٰذا بھیس یا بھیسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے اور یہ ہر علاقے کی اپنی قضاء ہے ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے بھیس کے گوشت کو لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائے نا تو ہمارے جو پتھان بھائی ہیں نا وہ بھیس کا گوشت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں as compared to گائے کے گوشت کے تو لہٰذا بھیس کی قربانی آپ کوئی پوچھے اس کو کرنا ہے بھیس چھوڑو بھیسہ کہا کرو کیونکہ بھیس تو دودھ دیتی ہے وہ کس نے قربان کرنی ہے کوئی بیمار ہو جائے کوئی بلکل لاغر ہو جائے اس طرح کی بھیس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں تو بیسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو بہترین قسم کا تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے اور ٹھیک ہے سنت ابراہیمی میں آئے گا بناوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے قرآن میں آتا ہے ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فرشتیں کھاتے نہیں ہیں پہلے تو ان کو پتا ہی نہیں چلا اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہچانے تو نہیں آئے تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں ہم انسانی شکل میں آئے ہیں ہم ہے فرشتیں ہیں قومِ لوت ویضاب لے کے ہیں تو بحیث بالکل حلال ہے جی اور حلال بھی ہے اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے تو بے فکر ہو کے کریں کوئی مستا نہیں ہے جزاکو ہے